بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان کامران اجاز اس شو میں آپ کے لائف فون کو ازلیتا ہوں اگر آپ کا بھی کوئی امیگریشن مسئلہ ہے آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں پروگرام کا نمبر ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائز دی جائے گی جو آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہوگی ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا جاؤ ہوم آفیس نے اس ویک اناؤنس کیا تھا کہ وہ اب لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے بکیس اف کووڈ نائنٹین کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پچھلے چند مہینوں میں ہر مہینے ہوم آفیس نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کووڈ نائنٹین کی وجہ سے واپس نہیں جا سکتے اور جو لاسٹ ایکسٹینشن تھی وہ تھی 31 جولائی تک اب ہوم آفیس نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے آفٹر 31 جولائی ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے انلیس اس لئے اگر آپ فرض کریں آپ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹس اویلیبل نہیں ہیں پھر آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ان ایک کیس پائی کیس بیسس اس کو کنسیڈر کریں گے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ناظرین بے شمار کولرز بیٹ کر رہے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے پہلے کول کی طرف ہلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام کمران بھائی میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے جی جی کمران بھائی میں نے ٹو ویک پہلے آن لائن میں ٹیر ٹو پہ ہوں آن لائن میں نے آئیلر کے لیے میں نے اپلیکیشن سمیت کی تھی جی جی اور لاس ویک کمران بھائی میں پھر اس کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ اپائنمنٹ مل نہیں رہا کرونا کی وجہ سے لیکن لاس ویک مجھے ایمیل آئی ہوم آفی کی طرف سے جی جی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جو کچھ انہوں نے ڈاکومنٹ مجھ سے مانگے تھے جی وہ میں نے ان کو سمیت کر دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ہم آپ کا جو پہلے کا بائی میںٹرک سے وہی یوز کر لیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ ڈاکومنٹ ہمیں اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا مجھے آپ آن لائن کے جیسے میں پہلے بائی میںٹرک کی جانا تھا کیا مجھے دوبارہ جانا پڑے گا وہاں پر یا مجھے آپ بائی میںٹرک دینے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا میرا کب تک میرا کیس کا ڈیسیشن آ جائے گا ٹھیک ہے میں سمیتا ہوں بہت شکریہ آپ کے کول کا دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے ہوم آفیس نے کووڈ نائنٹی کی وجہ سے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس میں جن لوگوں کے بائی میںٹرکس ہیں ان کے پاس سسٹم کے اوپر ان لوگوں کو وہ اگزمٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف پیجیں اور جو ڈاکیمنٹس ہیں آپ آن لائن سمیٹ کر دیں اور آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بائی میںٹرکس ہیں وہ پچھلے پرانے ہی استعمال کریں گے اور آپ نے ڈاکیمنٹس اب سمیٹ کر دی ہیں اس لئے آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا ہے اور آپ کے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا ہوموفیس کی یہی پولیسی ہوتی ہے کہ ویدن سکس منٹس لیکن سب ویورز کو میں یہ کہوں گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے آپ ایک دو ماہ ایکسٹرہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ ہونے میں چھ سوال تلے کے نو مینے بھی لگ سکتے ہیں اس لئے آپ پریشان نہ ہو اور ویٹ کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو وہ ویزا گرانٹ کر دیں گے بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے نیکس کول کی طرف ہیلو کامران صاحب جی سر کامران بھائی میرا ایک سوال تھا وہ غور سے سنیے گا میں نے یہ دو تین دفعہ دوسروں پر بھی کیا ہے لیکن وہ پتہ نہیں سمجھ نہیں پا رہے یہ دس سال کا جو ہے اس کے مطلق ہے میں آپ کو ڈیٹھ دے دیتا ہوں آپ کے لئے بھی سمجھنے میں میں دو ہزار دسمبر دو ہزار تیرہ میں یہاں پر بیزر بیزر پر آیا تھا ٹھیک ہے اور سترہ فروری دو ہزار چودر کو یعنی دو مہینے بعد میں نے ہلو سوری لگتا ہے آپ کی لائن ڈراب ہوگی ہے معذر چاہتا ہوں اگر آپ دوبارہ کال کر لیں انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف ہلو ہلو یو لائیو ہنے لگتا ہے وہ بھی ڈراب ہوگی ہے ہلو یو لائیو ہنے اکی ہلو ہلو جی اسلام علیکم آپ جی فرمائیے آپ کا سوال میرا پہلا سوال ہے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یو کے پوائنٹ پیس سسٹم کے بارے میں آرہی ہیں باتیں وہ اس سے پر آپ کو تھوڑی ساری روشنی دال سکتے ہیں کہ کب سے انپلیمنٹ ہو سب کچھ ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یو کے ورک ویزار کے بارے میں میرا بھائی یہاں سے ڈگری کرتے دے اندرگریجویٹ اور ماسٹر بسنس مانیجمنٹ میں ٹھیک ہے اور اکاونٹ ہنٹی میں تو کیا وہ اس یو کے ورک ویزار کی کسی کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو اگر وہ کرتا ہے تو تیسہ سوال یہ ہے کہ اگر سپانسرشپ اس کا ویزار چاہیے تو سپانسرشپ کیا لائرز ارینج کرتے ہیں یا آپ کو خود ارینج کرنا پر ترمیٹ ہے ٹھیک میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا جو پہلا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ جو نیا پی بی ایس سسٹم آ رہا ہے ویدن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی وار اس میں تھوڑے سی میں روشنی ڈالوں بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس ویک پریتی پی ٹیل نے ایک نئی پریس ریلیس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سسٹم آ رہا ہے آن فسٹ آف جانری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی وار اور مینلی جو مین ڈیفرنس ہے جو کرنٹ سکلڈ ورکر کا سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سیلری کو کام کر رہے ہیں اس میں ریڈکشن آ رہی ہے یہ ایک کافی اچھی نیوز ہے اور دوسری چیز انہوں نے یہاں کہی تھی کہ ابھی اگر آپ پی بی ایس سسٹم سکلڈ ورکر کے لیے اپلائی کرتے ہیں you must be a ڈگری گریڈویٹ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کو انہوں نے کام کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس A-level qualification بھی ہے you can still apply as a skilled worker so that's another important change in the new scheme جو آ رہی ہے on 1st of January 2021 اور تیسری چیز ہے کہ جو لوگ ICT ویزے پر ہیں currently under the current system آپ کو 12 months کا gap رکھنا پڑتا ہے you must go back and then apply again یہ مسکو سکراب کر رہے ہیں so there's no 12 month cooling off period which is very good for people on the ICT ویزے اب جو دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچا ہے کہ آپ کا بھائی اگر اس کو وہ graduate ہے اور وہ apply کرنا چاہتا ہے as a skilled worker جی ہاں اس کو ایک sponsor چاہیے ہوگا جو وہ اپنے employer سے وہ arrange کریں گے the employer must apply for a certificate of sponsorship جب وہ approve ہو جائے home office سے the employer can then sponsor someone as a skilled worker best چیز کیا ہوگی کہ اگر آپ کا بھائی اپنے employer سے بات کرتا ہے اور وہ application submit کرتے ہیں firstly for a sponsorship license اس کے بعد he can apply as a skilled worker for his employer امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ آپ کے call کا ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف hello hello you're live one right ہمارے موسیقی ہوم آفیس کو چیلنج کریں کہ ایسی کموریٹ کا سکتے ہیں کہ اسی کموریٹ کا مجھے کنک ٹائم لگ رہے ہیں دس سال سے روٹ پر جانا ہوگئے بہت شکریہ آپ کے اکول کا دیکھیں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا جو اپیل تھا فائیو ایز آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ سرندہ سنگھ روٹ پر اپیل کی ہے اور ہوم آفیس نے اس کو ریفیوز کر دیا آپ اپیل پر گئے اور آپ کی اپیل علاو ہوگی اور آپ سمجھ دیئے کہ آپ کے خیال میں آپ کے حزبن کو فائیو ایر کا ریزنس کارڈ بلنا چاہیے تھا آپ دو چیزیں کر سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہوم آفیس کو لکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو فائیو ایر کا ریزنس کارڈ بلنا چاہیے اور وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کس طرح آپ کے حزبن کو ٹین ایر روٹ پر لگایا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کلارٹی ہو جائے گی کہ انہوں نے کیوں آپ کے حزبن کو ٹین ایر روٹ پر لگا دیا ہے جو دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ اگر آپ سوچ کرنا چاہیے یہ حزبن ٹھائیو ایر روٹ اس کے لیے میلی آپ کو سکس منس کی پیس لپس چاہیے ہوں گی between yourselves کہ آپ یا آپ کے حزبن together آپ کمارے ہیں 18,600 سکس منس بینک سٹیٹمنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حزبن کو A1 انگلیش ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اگر یہ تین ریکائیمنٹس پوری ہو جائیں پھر آپ کے حزبن دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ سوچھ پر لگا ہے اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو سپیکنگ جی فرمائیے ہاں ڈی کامل جی میں نے نا پاس رکھو ساتھا میں نے اپلائی کیا تھا کس کے لیے اپلائی کیا تھا سوڑی میرا کیس رکھو کمپلکیٹر تھا تو میں نے اپلائی فائل لگائی تھی انہوں نے نا میرے سے 3 مانت کا ٹیم لے لیا میرے سے تو اس کے بعد 3 مانت پی چلے گیا پھر 3 مانت پھر ٹیم لے لیا ابھی اگر 3 مانت پی چلے گئے ہیں تو اب میں کیا کروں سوری آپ نے کونسی اپلیکیشن سمیٹ کی تھی مجھے سنائے نہیں جارت وہ تینڈر کے لیے انڈیفنیٹ لیے اپلائی کیا تھا انڈیفنیٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور اب تک پینڈنگ ہے ابھی تک پینڈنگ ہے انہوں نے دو بار میں سے ٹیم لے لیا تھا 3 مانت کا اگر 3 مانت کا ٹھیک ہے 7 مانت ہو گئے 7 مانت ہو گئے آپ کو اپلیکیشن سمیٹ کی ہوئے صحیح ہے ہاں 7 مانت ہو گئے ہیں میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا دیکھیں ہوم آفیس کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ویسے ہے کہ within 6 مانت ہم ڈیسیجن کو کرتے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا کہ 7 مانت ہو گئے ہیں میرے خیال میں آپ ان کو 2 مانت اور دے دیں اور اگر within 2 مانت جواب نہیں آتا پھر آپ دوبارہ ایک لیٹر لکھیں سلسٹر کے ثروع ان پر تھوڑا سا پریشر ڈالیں کہ دیکھیں جی اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے جواب ابھی تک نہیں آیا پلیس مجھے جلدی سے جواب دیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ویزا ضرور گرانٹ کر دیں گے بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو یو لائی ونے جی فرمائیے ہیلو سلام علیکم والیکم سلام بڑائی بھنبانی نہیں ہوگی اگر آپ پلیس ٹی وی کا والیم کام کر دیں بلیس سر فرسٹی فالک ہے کہ میں اسیلوم پہ ہوں یو کے میں ٹو 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 ٹھیک ہے کچھ ٹو ٹ٠ ایرپورٹ سالوم کیا تھا ٹو 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 ٹے ٹو ٹیئرز اول ٹھیک ہے اس کے بعد نومبر ٹو 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 ٹول اے و بڑتے سات سال پورے ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور نومبر سے پہلے ہی مجھے ابھی تک سائلم پروف نہیں ہوا تھا تو مجھے ہوم آفیس ایک لیٹر آتا ہے سبتمبر میں کہ آپ پرائیویٹ فیملی لائف کے لیے اپلائے کریں یومن رائٹس کے لیے تو درزدین کے اندراندر ہمیں اپنے سرگمسنس چینج کر کے آپ رپلائے کرو تو میں نے ان کو درزدین میں رپلائے کیا انہوں نے مجھے بائیو میٹرکس کا لیٹر بھیجا وید فیملی تو میں نے بائیو میٹرکس کے لیے گیا بائیو میٹرکس وید فیملی کا باگیا توبر کی ٹونٹی کو 2019 میں اور اس کے بعد ابھی تک مجھے کوئی رپلائے نہیں آیا ہوم آفیس ایک بائیو میٹرک ہونے کے بعد کیا مجھے ان سے رابط کرنا چاہیے اور نہیں اور جب میں نے رپلائے ان کو کیا تھا ریٹر میں بائیو میٹرکس سے پہلے میں نے اپنے اوڈیجنل بچوں کے ڈاکومنٹس بھی ان کو پوشٹ کر دیئے تھے وید ریڈ بوکس اور جتنی انہوں نے ادھر سٹیڈی کیوئی تھی کیونکہ مجھے میرے سولیسٹر نے کہا تھا کہ آپ سارا پروف دے دیں ان کو ساتھ ہی کیونکہ آپ کو ساتھ سال بھی ادھر ہو گیا ہے انہوں نے جو بھی ٹران کرنا ہوگا وہ کر لیں گے تو میں نے ریڈ بوکس بھی دے دی اب کیا ہوگا ہے کہ جو چھوٹا والا بیٹا یہاں پون ہویا ہے وہ ساڑھے تین سال کے اس کا اب ہو گیا ہے سکول کا ٹائم اب سکول سے اس کے لیٹر آ گیا ہے کہ آپ جب سپٹمبر میں ہمارے پاس میٹنگ کے لیے آوگے ریڈ بوکس آتھ لے کے آنا اور پلس اس کی ساڑھے تین سال کی ویکشینیشن ہے کوئی ٹی پی نے بھی دیا ہے کہ آپ ریڈ بوکس آتھ لے کے آنا اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور میں ہوم آفیس سے وہ ڈاکومنٹس واپس مگوا ہوں کہ نہیں مگوا ہوں کس طرح مگوا ہوں کر میں ہوم آفیس کے کافی نمبرز پر کال کرنے کی کوشش کی ہے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے تو پلیز مجھے ایک تو یہ بتا دیں اور مجھے ان سے کس طرح رابطہ جو میں نے بائیومیٹرکس دیئے اس کے لیے مجھے کیسے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے اور پلیز مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کافی ڈسٹراب مہت سواجہ سے جب آپ نے وہ بائیومیٹرکس دیئے تھے آپ نے فریش فی پیڈ اپلیکیشن کیا تھا یا انہوں نے ویسے آپ کو بائیومیٹرک لیٹرز بیج دیا تھا سیکشن 120 سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کی تھی لگتا ہے لائن آپ نے سیکشن 120 سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کی تھی یا آپ نے فریش فی پیڈ اپلیکیشن سمجھ کیا تھا نہیں سر میں نے انہوں نے 120 کے تحت مجھ سے جواب مانگا تھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے پور کا دیکھیں جو پہلا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے آپ کو سیکشن 120 سٹیٹمنٹ بھیجی اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے ان کو انفارم کیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اب ساتھ ساتھ کا ہو گیا اور انہوں نے پھر آپ کے بائیومیٹرکس بھی لے لیے میرے خیال میں یہ ویری گوڈ نیوز ہے اور مجھے امید ہے کہ ویڈن انیدر ون یا ٹو منس آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے آپ کے بیٹے کو بھی اور آپ کے دوسرے فیملی ممبرز کو بھی ساتھ ساتھ گرانٹ کر دیں گے ڈائی سال کا ویزا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک اکتوبر سے وہ پینڈنگ ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں ناظرین ایک بریک کا وقت ہوتا جاتا ہے اس سوال کا جواب میں دوں گا بریک کے بعد جانے سے پہلے میرا ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے جو آپ ابھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ای میل کے تروں کانٹیک کر سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک بریک سے بہلے ایک کولر نے مجھے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے سیکشن ون ٹونٹی سٹیٹمنٹ بیجی تھی ہوم آفیس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم آفیس نے ان کو ایک بائیومیٹرک لیٹر بیجا تھا ان کے لیے اور ان کے ڈیپینڈنٹس کے لیے جو انہوں نے اکتوبر میں ہوم آفیس کو دے دی تھے اپنے بائیومیٹرک اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اگر آپ کے اب ہوگئے ہیں تقریبا نائن منٹس اور آپ کو جواب نہیں آیا کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے سلسٹر کے تھو ہوم آفیس کو ایک لیٹر لکھ دے کہ اتنے مہینے ہوگئے ہیں اور ہمیں جواب نہیں آیا پلیز ہمیں جلدی سے جواب دیں دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے it's very good news for you کہ آپ کا بیٹا سات سال کا ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ ایک فرمالٹی ہے کہ آپ کو اور آپ کے دیپنڈنس کو ہوم آفیس ویزا گرانٹ کر دے گی یہ بس ویٹ کی انتظار ہے اب ویٹ کریں اور انشاءاللہ وہ آپ کو گرانٹ کر دیں گے جو تیسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کے جو ڈاکیمنٹس ہیں آپ کے بیٹے کے آپ کو واپس چاہیے کیونکہ سکول نے مانگے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن جائیں اور وہاں گوگل میں ڈالیں request documents from home office وہاں ایک فرم آجائے گا اگر آپ اس کو complete کر دیں اور اپنا reference number ساتھ لگا دیں اور explain کر دیں کہ آپ کو کون سے documents واپس چاہیے usually within 10 to 14 days home office آپ کو وہ واپس بیج دے گی وہ documents دوسری چیز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ asylum team کو ایک letter لکھ دیں جو ہے لیورپول میں اور جو ہے لنڈن میں اور ان کو بھی explain کر دیں دونوں چیزیں کہ آپ کا application تقریباً 9 months سے pending ہے اور آپ کو اپنے documents بھی چاہیے وہ آپ کو ضرور جواب دیں گے بہت شکریہ آپ کے call کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف Hello 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 You're live on a جی فرمائیے Hi Mr. Kamul and Good evening میرا نام Sandeep ہے میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں میرے آپ سے دو questions ہیں First of all مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری mother اگر مجھے وزیٹ کرتی ہیں next year suppose from India وہ مجھے third time وزیٹ کریں گی اگر میں ان کا وزا six months to up to five year or whatever year لیتا ہوں یا چھ مہینے مان کے جلیے چھ مہینے لیتا ہوں تو مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کیا وہ یہاں پہ میرے پاس آکے within six months بہنی ہے ایک منت میرے پاس رہنے کے بعد وہ اگر اپنی سسٹر کو یو ایس میں وزیٹ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ویزا یو ایس ایسی لنڈن سے مل سکتا ہے اگر وہ اپلائے کریں یا انہیں انڈیا سے ہی اپلائے کرنا پڑے اگر انڈیا سے اپلائے کرنا پڑے گا تو کیسے پروسیس ہوگا پہلے بریڈیشن ویزا یا یو ایس ویزا تو یہ کیا پروسیزر ہے اس کا اور دوسرا اور وہ ٹائم پیریڈ کے اندر دو تین مہینے رہنے کے بعد دب وہ واپس یہاں لنڈن آگیں یو ایس ایس دن وہ پیکٹو انڈیا چلے جا سکتی ہیں تو یہ پلان ہے اور دوسرا مجھے پوچھنے اگر میرا یہاں پہ کوئی بزنس ہے اور یہاں میں ایک نیا سیٹ اپ کرنا جاتا ہوں بزنس پہ اور اگر مجھے اپنے بردر کو انڈیا سے یہاں پہ سیٹل کرنا ہے اس کی فیملی کو تو اس کے لیے کیا کریٹیریا ہے جو پہلا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ اگر آپ کی مذہر یہاں آتی ہے آپ کو وزٹ کرنے کے لیے اس کے بعد وہ جانا چاہتی ہیں to the US کیا وہ یہاں سے اپلائی کر سکتی ہیں نہیں every country has its own rules and procedures وہ آپ کو clarify کرنا پڑے گا US کے ساتھ US embassy کے ساتھ کہ اگر وہ اپلائی کر سکتی ہیں from the UK or not usually most countries وہ کہتے ہیں کہ جس country میں آپ domiciled جہاں آپ رہ رہے ہیں اس country سے آپ کو apply کرنا پڑتا ہے so for example if your mother is living in India she's an Indian national اس کو usually apply کرنا پڑتا ہے India سے but آپ confirmation لے سکتے ہیں from the US embassy اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ what is the correct procedure جو دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کوئی کمپنی یہاں set up کر لیں اور اپنے بائی کو یہاں بلا لیں اتنا آسان ہوتا پھر پوری دنیا اپنے سارے فیملی رشیدار پریوار کو یہاں بلا لیتی there are various routes for your brother to apply اگر وہ سوچ رہے for example a business visa for example the start-up visa or the innovator visa but the criteria is very strict and very high میرے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ time کی کمی کی وجہ سے ہم تفصیل میں بات نہیں کر سکتے کہ کون سے routes آپ کے بردر کے لئے بیسٹ ہوں گی I'm very sorry for that بہت شکریہ آپ کے call کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف Hello Hello You're live on a Cameron رن بھائی میری لینڈ ڈروپ ہو گئی تھی شروع میں وہ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے جی اچھا میں نے آپ یہ بتا رہا تھا کہ میں دسمبر 2013 میں آیا تھا ٹھیک ہے اور فروری 17 فری کو میں اپلیکیشن کی تھی اسیل کے لئے دو دن میرے وزر وزر کے تو تو میں نے کیا کہتے ہیں کہ وہ آور سٹے ہونے سے پہلے اپلیکیشن کر دی تھی اور پورے ایک سال بعد 17 فروری 2015 کو ہی مجھے سالم گران تھا پانچ سال بعد مجھے مل گیا تو اب یہ ٹوٹل اب اگر میں ایک سال بعد اپلیکیشن کرتا ہوں تو میرے ٹوٹل ہوتے ساڑھے سال سال دیکھ لو کہتے ہیں کہ جب سال پورے نہیں ہوں تو آپ اپلیکیشن کر نہیں سکتے تو اس کے لئے آپ کیا مجھے دس سال تک ویٹ کرنا ہوگا یا میرا جو سال یہ کمپلیٹ ہوگا ایل آر کے اس کے بعد میں اپلائی کر ساڑ 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 بات ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور اس میں تو نہیں ہوگا کیونکہ میں دو دن پہلے اپلیکیشن کی تھی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کافی دفعہ ریوز نے مجھے یہ سوال پوچھا اور آج میں جب بھی آپ نشنلٹی کے لئے اپلائی کرتے ہیں جو ہے آپ کے پاس دس سال لگاتار لیو ہونی چاہیے اگر آج میں اپلائی کرتا ہوں میرے پاس لیو ہونی چاہیے یہ میرے ہوگئے دس سال پورے لیکن جب کسی شخص کو سائلم روٹ پر انڈیفنیٹ گرانٹ کیا جاتا اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فور بیٹیش نیشنلیٹی یہاں تھوڑی سی کنفیوزن آتی ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو اکسپلین کرتا جاؤ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں گوڑ گوڑ جب کوئی اسائلم سیکر اپلائی کرتا ہے اس کو وہ اگزمٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی چانس ہے کہ اگر جو آپ کیس پر کر ہے وہ اسٹمال نہیں کرنا چاہتا اور وہ حوالہ دے دیتا ہے کہ نئی جی جی مست میت گوڑ کر سکتے اور پھر وہ آپ کو ریفیوز کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ کو اسائلم سیکر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے لئے فرنیشنلیٹی آپ کو یہ پوائنٹ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں یا نہیں اب جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ نے اسائلم کلیم کر دیا تھا اور وہ گرانٹ ہو گیا تھا میرے خیال میں آپ اپلیکیشن سمیٹ کر سکتے اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو گرانٹ کر دیں گے لیکن پھر بھی اپلیکیشن سمیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ اپنے قریبی سلسٹ کو مل لیں بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو یو لائی ورنے یس ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام کمران بھائی اسلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے جی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں 2012 میں پاکستان سے آئی تھی اور میں نے در آ کے دو بچوں کے ساتھ اسائلم کا کیس ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریب پانچ سال بعد میں ادھر کے بندے سے شادی کار لی تھی اس سے میری ایک بیٹی ہے اور بیٹی کا ویزا لگ گیا اس کو نیشنلٹی مل گئی ادھر کی اور میرے دو بچے ہیں نا ان کا کیس چاہ رہا ہے میرا بی کیس چاہ رہا ہے کیا میں بچے کے بیاف پر اپنا بیرہ ڈالوں تو مجھے مل سکتا ہے اور میں اپنے دو بچے بڑے ہیں ان کا میں کیا کروں کیسے ان کو میں ادھر سیڈر جو آپ کے جو بی ہزبند ہیں وہ بریٹش ہو گئے ہیں ہاں جی وہ بریٹش ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک بچہ ہے یا نہیں ہاں جو ادھر میں نے شادی کیا ادھر سے میری بیٹی ہے اس کو بریٹش نیشنلٹی ادھر کے میرے دی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول جی ہاں کیونکہ آپ کا ایک بچہ ہو گیا آپ کے ہزبند کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتی ہیں اس بیس پر آپ اپلائی کر سکتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو گرانٹ کر دیں گے جہاں بات رہی آپ کے دو بڑے بچے ہیں ان کی لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اوور ایٹین ہو گئے وہ اپلائی کر سکتے سپرٹلی اور اپنے مدر کے ساتھ آئے تھے اور ہم اپنے فادر کے ساتھ رہ رہے اور ہم ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں بھی ویزا گرانٹ کیا جائے اور ہوم آفیس اس کو الیدہ کنسیڈر کرے گی امید آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کور کی طرف ہلو ہلو جی فرمائیے سلام سلام کاملن سب بولیں جی بولیں جی فرمائیے کاملن سب میں میں پوچھ بیٹی فیبرری میں ٹوئنٹی میں ان کی شادی ہوئے پاکستان میں پانچ مہینے رہ کے وہ واپس آئیے اور پرگنٹ بھی ہے اس کا ہزبنڈ اب وہ یہاں پر جوپ ابھی جوپ کر رہی تھی ابھی جوپ نہیں کر رہی تو اس کے ہزبنڈ کو بلانا ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے یا تو ویزٹ ویزا اپلائی کریں اور اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کو دیکھیں اگر آپ اپلائی کریں گے ویزٹ ویزا وہ ریفیوز کر دیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ کا مقصد یہاں رہنے کا ہے اور ویزٹ کرنے کا نہیں اور وہ ریفیوز کر دیں گے اس میں سپانسر کر سکتے ہیں اس کے لیے جو مین ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کی دوٹر ہے اس کو 18,600 شو کرنا ہوگا پھر آپ سنن لوگ کو ویزا ایشو کر دیں گے جہاں بات رہی ویزٹ ویزے کے لیے ویزی ویزی اور آپ جلدی سے کوشش کریں کہ آپ کی دوٹر کی سکس منس پی سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ ہو جائے اور پھر آپ اپنے سنن لوگ کو سپانسر کر لیں بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف طرف ہلو اس کے پاس پاسپورٹ نہیں مگر وہ کہتی ہے کہ ریویڈنٹ ہے تو وہ نکاح کر چلا گیا ہو ہے شادی بھی ہو گی ہو یہ تو ابھی تک اس کا سارا کچھ پروسیجر وہ کہتا میں نے کروا دیا بس مجھے ویٹ ہے کب جواب آئے گا ٹھیک ہے جی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہے جی فرمائی جرمنی میں اپلائی کیا کریکٹ پنی میں بھی اور پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے پاکستان بھی میں بس ہاں کیونکہ وہ میری نیز ہے اس لئے میں ورلی کر رہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کھول کا کیونکہ جو آپ کی نیز کی شادی ہوئی ہے اس مجھے نہیں پتہ کہ جرمنی کے کیا لاؤز ہیں بیس چیز یہ ہوگی کہ آپ کوئی سلسٹر کو کنسلٹ کر لیں جرمنی اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے جرمنی میں ویزا ایشو ہونے میں انفورچنیٹلی کیونکہ آپ کے نیز کے ہزبن اگر ان کے پاس جرمن پاسپورٹ ہوتا پھر وہ ٹی ٹی رائٹس ایکس سائز کر یہاں یوکی میں رہ سکتے تھے لیکن جب تک ان کو پاسپورٹ نہیں ایشو ہوتا بہت شکریہ آپ کے کول کول بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ناظرین ایک مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک چاہتے ہیں آپ مجھے مل سکتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین welcome back اگلی کول جانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہلو ہلو یو لائیونے ہلو یو لائیونے جی فرمائیے ہائی باری میں آپ پہلے بھی فون کرے سکتے ہیں میں اگر سکتے ہیں میرے میں سکتے ہیں سکتے ہیں بس چیچی مل سکتے ہیں یہ ہی سکتے ہیں سکتے ہیں جو کہ سم Labour ساہ Speak پھر daar نمی ضبط لیکم ہے کیاا لگست؟ ích اپران ساتھ قریبا ویڈک کا علاقuje فیشے والدال خلال مع telefonsی باید thy شماء ساتھ کو ساتھ الفئران سا prominent کے ح mercury Baum LIاجعلق اس باید آدم masters Jan Palab اور جبال ساتھ 1800 ایک five هم هم ساتھ م کے ساتھ oh i understand now نفس شکریہ یا افراد اچھا ہے اور افراد اچھا ہے جلس دے مجھے اینجا افراد اچھا ہے اول ق Pokeen اس کا اگر ہمارے کی طرفы اور تبایر ہمارے کی بھی تو متے دیگر محادث آپ منتے والشاب مرکول ہے یا جزاعت بما شرف محادث لیمان، کیا محادث کیا، جزاعت باستگیر جو رسول لیمان نہیں ہمارے کیا جوابت نہیں ہمارے کیا جوتا اس کا ا choking اگرون باستگیر این لگر حصہ ایک بارت کیا آپ کے کاری آئرین تک ایک سرائی کیلی لیمان now the question the second question that you've asked is should your husband apply today what requirements will he have to fulfil he would have to fulfill that you and your husband combined are earning 18 600 so from today you'd have to go back six months and provide six months pay slips and six months bank statements disrespective of the fact that home office already has your documents that's irrelevant you'll have to provide with your application fresh documents in conjunction to that your husband will have to pass the a1 english test so so long as you meet those requirements they should grant your husband on the five-year route the third question what you asked was how long does it take typically the home office says it can take up to six months so you should just bear that in mind thank you very much for your call ناظرین یہ سوال انہیں پوچھا ہے کہ ان کے husband کو انہیں نے اپلائی کیا تھا اور ان کے husband نے انہیں گرانٹ کیا اس کی وجہ کیا تھی ان کو میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کیونکہ ان کے husband کے پاس فیلیڈ لیو نہیں تھی at the time of the application اس وجہ سے home office نے ان کے husband کو گرانٹ کیا ہے under the 10-year route اب ان کے husband اگر switch کرنا چاہتے ہیں to the five-year route as a spouse ان کو six month کے pay slips six month کی bank statement اور income requirement جو ہے eighteen thousand six hundred وہ fulfill کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو a1 english test بھی پاس کرنا ہوگا اب بہت شکریہ آپ کے call کا اور بڑھتے ہیں ہمارے انگلے call کی طرف hello 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 you're live on a yeah hi thank you i have couple of questions if time allows so for tier four student visa right so can i can i apply single parent with my under 15 child and his father apply later is that possible sorry can i can i applicant apply with his child yeah yeah for tier four visa and one of the parent apply later in him okay four months yep sorry ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے call کا جی ہاں اگر آپ جو اگر کوئی applicant apply کرنا چاہتا ہے for tier four student visa اور وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے آنا چاہتا ہے ساتھ وہ apply کر سکتے and the second parent can apply afterwards to join them in the uk as a dependent اس میں کوئی requirement یہ نہیں ہے کہ دونوں parents کو same time apply کرنا چاہیے اگر فرض کریں آپ سوچ رہے ہیں to apply under student visa اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ ساتھ آئے آپ کے ساتھ جو under 18 ہیں آپ apply کر سکتے ہیں to be your dependent امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے ایکول کی طرف ہیلو السلام علیکم والیکم السلام میں علی بوردہ ہوں تو میں نے پوچھنا تھا میں یورکی نیشنل ہوں اور میں 2015 میں ادھر آیا تھا ٹھیک ہے اور تین چار مہینے میں نے ورک کیا پھر میں واپس family purpose کے لئے واپس چلا گیا تھا پھر اس کے بعد 2016 family کے ساتھ ادھر آ کر سیٹل ہوا ہوں 2016 میں january میں ٹھیک ہے دوبارہ میں واپس آ گیا تھا پوری family کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی میں regularly 2016 سے ابھی تک میں regular job آپ کا ٹھیک ہے اور ابھی کیا میں یہ EU settlement indefinite کے اپلائی کر سکتا ہوں یہ ایٹھ منتھ کا gap آ رہا ہے 2015 اور 2016 کے لئے between آپ نے 2016 میں کتنے مہینے رہے تھے یہاں یوکے میں یہ تقریباً تین منتھ رہا تین منتھ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے call کا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن home office کی جو policy ہے وہ ہے کہ کم از کم آپ کو six months رہنے چاہیے in one given year آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے خالی رہا تھا three months in 2015 ہو سکتا ہے کہ home office آپ کی application کو refuse کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو یہ بتاتا جاؤں کہ اب کافی زیادہ refusal آ رہے ہیں under the settlements کی اب پچھلے دو دن پہلے ایک client نے مجھے ایک message بھیجا تھا انہوں نے apply کیا تھا through a different solicitor under the settlement scheme اور ان کی application refuse ہو گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے apply کیا تھا under the ea regulations جو paper form تھا اور اس کا جو record تھا home office نے mention کیا ہے اس settlement scheme refusal میں اور انہوں نے دوبارہ اس کو refuse کر دیا پہلے clients سمجھ دیتے کہ یہ بہت آسان ہے یہ application ہم complete کر کے submit کر دیں گے اور ہمیں ویزا مل جائے گا اب اس میں home office نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے جو مجھے اس میں جو آپ نے بتایا کہ آپ apply کرنا چاہتے ہیں for indefinite لیکن جو آپ کے جو ہیں dependence وہ ان کو تو ایک سال wait کرنا پڑے گا جب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے in the UK لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ try کرنا چاہتے ہیں آپ try کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں شاید home office آپ کے application میں discussion استعمال کر دے بہت شکریہ آپ کے call کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف hello 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 you're live on air okay hi i've got a quick question go for it i applied for my husband's spouse extension visa right two months ago so back in may okay i just wanted to know are they carrying out biometric appointments which country is he applying from no he's already here so he's been two and a half years here so i'm just doing extension okay right نہیں ہے میں سوچیکتا ، اگروایا سے اور چاہہ شکارٹ ہوتا تھا ٹھیک پرے پراطوں کی اور پراؤں اور پورتوں تمام تقلید طرف میرا جمال Service کی مقدام ہے یہ ما ہے اگر آپ نے اوام کیا بڑا ہے اس کی طرف اگر آپ کو بانائے رسول کے لئے پاسپورتزیز کی رسول وقت اور اس کی طرف جمال امار جمال دوچوم لئے جمال فکر امار بارت شرعات سناً وہ تک مجھے The second scheme what they've got in place is Whereby they email you And ask you to book a slot Online to have your biometrics Enrolled in one of their service centres So it's It's like The luck of which scheme They'll ask you to enroll on So potentially they might exempt you Potentially they might ask you to book an appointment And go to one of their service centres Thank you very much for your call Nazreen, بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف Hello Hello You're live on air Hello Assalamualaikum Kamran bhaey I'm talking about Ali Yes My question is I'm from a spouse visa I'm from a spouse visa I'm from a spouse visa And I'm from a spouse visa And my visa Will expire ILR On 2022 May But I'm from a spouse January 22 So I just want to check If I need to apply I need to apply I need to apply To apply To my card Validity That I need to apply To 28 days before Okay I'm sorry Thank you Thank you Thank you آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو 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 ہاں جی ہاں جی پیجن کوششن سی ایز ای پاکستان سیٹیزن ان ہالینڈ اتھو میں ایز ای فیملی ٹیر فور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ہاں جی ٹیر سال دا ورک پرمیٹ ہے ہاں جی ہی ایتھو اپلائی کر سکتے ہیں رہا دن اپنی ہوم کنٹری جانتے ہیں اور تسی اپلائی کرنا چاندے ہو ہاں جی تسی اپلائی کرنا چاندے ہو ہاں جی اور تو آدھے کول کیڈا ویزا ویزا ویز ہاں جی ہی اپنی ہوم کنٹری جا پارے بکوروز ویسکوانڈ یشو ہاں جی بٹ پیرللی ہیلو ورک پرمیٹ فور ہاولینڈ ہاں جی ہاں جی اپلائی کر سکتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور تو آدھے کول ہے ہاولینڈ دا ورک پرمیٹ ویزا کرریکٹ ورک پرمیٹ دا 3 is a work permit ہے گاوے ایمی بی بی انشاء کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ تو آدھے کول دا ہاں جی کہوں کہ تو آدھے کول ہے ہاولینڈ دا ویزا اور تو سی ڈومنسال ڈاو تھے ان ہاللینڈ ویچ کے اور تو سی رہ رہی ہو ویزا تو سی اپلائی کر سکتے ہیں ہاللنڈ تا تو انو واپس جان ضرورت نہیں انڈیا تا تو سی اپلائی کرو تو سی ہاللنڈ تا بھی اپلائی کر سکتے ہو اس وقت اگر تو سی سوچ رہی ہو سٹیونٹ ویزا ہستے تس اپلائی کر سکتے ہو بہت شکریہ تو آدھے کول دا اور جانتے ہیں ساڑھے اگرے کول طرف ہلو hello you're live one hey hello hello you're live one hey yeah assalamu alaikum i have one question my husband is a student here and he completed studies and the visa is ending in this month like 31st in this month only but two time two time we cancel from like visa is cancelled two times ticket is cancelled and we applied for a new visa to extension because india borders are totally closed right now so what to do can you suggest me because after 31st it's always stay okay now the border is also closed in india yes the entire is closed in india okay i understand two times it's closed now we know so how do you call me and what you ask me and what you ask me and what you ask me کمپلیٹ کر دیں اور وہاں ایکسپلین کر دیں کہ that we cannot go back and apply yet کیونکہ فلائٹس ہمیں نہیں مل رہی اور بورڈرز کلوزڈ ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک extension کراتے گے بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ناظرین آج کے پروگرام کا وقت پورا ہوتا جاتا ہے جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس دیتا جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا keijaz at me.com اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز سوشل میڈیا پر اسپیشلی آن فیس بک پر مجھے فالو کریں وہاں بھی میں مزید اپ ڈیٹس آپ کو دیتا رہتا ہوں ناظرین مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم چھے تو لے کے سات بجے ہماری ملقات ہوگی صرف و صرف بینس ٹی وی پر السلام علیکم